پیار برے دو شرمی لینے وہ ساتھ ساتھ یہ ڈیویلومنٹورس آئیں سنگنگ ساتھ ساتھ دل دیاں گلدان کرانگے نال نال بیکے میں سافٹر انجینئر ہوں کیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم کیوں دور دیر لینے کیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم کیا اُلٹے پنگے لیا اپنے گانوں کے ساتھ تنو پیار ہو گیا میں نو سہیاں کہن دیاں تنو پیار ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ گانے کا شوک کیسے آگیا یہ بھائی بڑھتی ہے پیار جب جب زمین پر اتارا گیا زندگی تجھ کو صدقے میں وارا گیا پیار زندہ رہا مکتلوں میں مگر فیملی ساری ناد کھاں بھی ہے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان کا والا مانتور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان ناظرین آج میں نے فریم میں موجود ہے محمود آقیف صاحب جو کہ شوک کے طور پر جو ہے وہ سنگنگ کرتے ہیں اور لو پیچ پہ ہائی پیچ پہ جتنے موڈز ہیں ان تمام موڈز پر جو ہے وہ بڑی کمال کی سنگنگ کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ محضود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے گانا کب سے سٹارٹ کیا اور اتنا لگاو کیوں ہے اور ساتھ ساتھ کس چیز کو پرائلل لے کے چل رہے تو میرے ساتھ رہے گا آج ہمارے ساتھ محضود ہیں جی الحمدللہ ٹکٹا یہ جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ یہ گانے کا شوک کیسے آ رہی ہے یہ بائی برد ہی ہے فیملی ساری نات خواہ بھی ہے اور ویسے بھی گائی کے ساتھ ریلیٹر مدرست ہو گیا تو کیا کرتے ہیں اب اس لیلہو میں سافٹر انجینئر ہوں اور ریولمنٹ کرتا ہوں کوئی جو سافٹر کا کام کرتے ہوئے کبھی گانا گایا سامتھنگ لائک کیا الٹے پنگے لیا آپ نے گانوں کے ساتھ سافٹر بناتے ہوئے سافٹر بنتا ہی ہمارا گانے کی وجہ سے ہے کیونکہ ہیڈ فون لگا کے تو ہمیں مسئل کی سننی ہوتی ہے اور ساتھ کام کرنا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ڈیویلمنٹ اور سننگ ساتھ ساتھ ہی ہے سابردست ہو گیا تو سب سے پہلا گانا آپ ہمارے ویورز کو کون سا سنائیں گے راحت فتحلی خان صاحب کے انہوں نے ایک او ایس ٹی ہے لال اشکہ تو وہ کافی مجھے پسند رہا تو میں وہ آپ جندگی ہے یہ دکھ ہے پھر آپ کو پتہ دنیا میں دکھی ہیں دکھ کے لائے جندگی بہت حسین ہے بہت خوبصورت ہے سمائل چیک کر سکتے ہیں نہیں یہ چیز ہے سنگنگ میں لیکن دکھی زیادہ تر آتے ہیں سنائیے جب کہا تھا محبت گناہ تو نہیں پھر گناہ کے برابر سزا کیوں ملی زخم دیتے ہو کہتے ہو جیتے رہو جان لے کر کہو کہ جیتے رہو پیار جب جب زمین پر اتارا گیا زندگی تجھ کو صدقے میں وارا گیا پیار زندہ رہا مقتلوں میں مگر پیار جس نے کیا ہے وہ مارا گیا حد یہی ہے تو حد سے گزر جائیں گے حد یہی ہے تو حد سے گزر جائیں گے عشق کہے گا چپ چاپ مر جائیں گے یہ محبت بھی دشمن کی کچال ہے عشق تو لال ہے عشق تو لال ہے دل کی رگ رگ سے ٹپکا ہوا ہے لہو امیزنگوڑ لڑکے کی آواز میں جو ہے وہ درد تو ہے اچھا ابھی تک کتنے گانے کہا چکے ہیں کوئی اپنا میں لکھیں نہیں اپنی غزل ہیں لیکن ان کو ابھی تک کیا نا تو وہ ویسے لکھی ہوئی ہیں تو ابھی تو کافی دیر سے جب سے یہ تو لکھنا تو کم ہی کر دی ہے تو ویسے سنتے ہی ہیں گاتے زیادہ ہیں موسیقی میرے تھوڑے سے کلاسیکل ہے مہندی احسن خان صاحب ہیں استاد سلامت علی خان صاحب جو پرانے گزر چکے ہیں اور اگر لیونگ لیجنڈ میں دیکھا جائے تو وہ غلام علی خان صاحب ہیں تو کلاسیکل میں زیادہ پڑھتا بھی اور سنتا ہے موسیقی کلاسیکل لیکن آئیڈیل کس کو آئیڈیل مہندی احسن خان صاحب ان کا کوئی کچھ سنا دے ہمیں ہاں وہ ضرور ان کی غزل ہے اس کی قتیل شفائی صاحب نے لکھے دی پیار بھرے شرمی لینے جن سے ملا میرے دل کو چھے کوئی جن نہ کیوں مجھ کو تڑپائیں کیسے مجھے تڑپائیں پیار بھرے دو شرمی لینے در ہے مجھے تجھ سے بچھر نہ جاؤں کھو کے تجھے ملنے کی راہ نہ پانوں ایسا نہ ہو جب بھی تیرا نام لبوں پر لاؤں میں آنسو بن جاؤں پیار بھرے دو شرمی لینے جو ٹھرنٹ فنکشن ہوتے ہیں شادی بھرے جب تقریبات ہوتی ہیں اپنے خانداد میں تو آپ وہاں پر گاتے ہیں تو کس طرح کا رسپونس آتا ہے میں سچی اواز بتاؤں بہت بندہ میں ہوں جس سے مجھے بھی تاک اپنی آواز کے مزانی آتا میرے لعبہ باکی آج تک جنیورسٹی کالج مدرستہ میں جتنے بھی لوگ رہے ہیں میرے ساتھ وہ سارے مطلب کے اپریشیئیڈ کرتے ہیں آواز میری ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر کی مرگی ڈال برابہ گھر والے اس وقت سے نہیں کرتے کیونکہ ان سب کی اپنی اپنی آواز بلکو ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہی ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ اپنا وہ سب لوگ سنگیں کرتے ہیں تو وہ کمپیٹیشن بن جاتا ہوگا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے تو چل تمہاری بھاری تمہاری بھاری سمتھنگ لائک وہ ایسے کر کے کوئی گیم شیم ہوتی ہے ہاں ہاں کمپیٹیشن اس کے علاوہ جو سکول میں ہوتے ہیں ہمارا بیسکل میں سرا چلا کہ سکول میں ساب سے پہلے بڑا بھائی تھا پھر اس طرح ون بھائی ون بھائی میرے پہ آکے تو اینڈ ہوئے تھا سکول میں جو کمپیٹیشن سے اس کے بعد ہمارے جو گورنمنٹ سکول میں تھا تو اس کے بعد وہ سکول کا اس طرح ہمارا کمپیٹیشن بھی اس سکول کا نہیں ہوتا جو پندرہ سے بیس سال چلتا رہا ہے ہمارا نا وہ پہ آپ نے کمپیٹیشن پہ پارٹیسپیٹ ہیا جیتے کیا سیمنٹ سابطہ کی سنگنگ یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ میں کیونکہ وہ نات میں بھی کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ چودہ یونیورسٹیز کا کمپیٹیشن تھا اس کا وینروں میں نات میں بھی وینروں اور سنگنگ میں بھی وینروں مطلب یہ کہ یہ جو کوئی بھی بات جو آواز سے ریلیٹڈ ہے گنگنانے سے ریلیٹڈ آپ نے چھوڑی ہاں وہ نہیں چھوڑی وہ تقریب انحال فیلڈ میں ہلکا پھلکا رکھا ہی ہوئے دل دیاں گلہ کرانگے نال نال بے کے اکھ نال اکھنوں ملا کے گلدیاں گلہ کرانگے روز روز بے کے سچیاں محبتاں جتا کے دل دیاں گلہ تینوں لکھاں تو چھوڑا کے رکھاں اکھاں چلوکا کے تو ہے میری وفا اکھ اپنا بنا کے میں تیرے لئیاں تیرے لئیاں میں جینا ہاں تیرا میں جینا ہاں تیرا تو جینا ہے میرا پھر لینہ کی نکھرہ دکھا کے دل دیاں گلہ کرانگے نال نال بے کے سچیاں محبتاں جتا کے دل دیاں گلہ سرائکی سنگنگ کی ہے کبھی سرائکی سنگنگ کی لیکن وہ منصور ملنگی صاحب ہیں وہ کافی سیڈ سانگ ہیں ان کے بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں مجھ سرائکی کے بھی ہیں تو آپ انہیں کیا سنانے لیں سرائکی میں یہ ہے کہ مجھ اس کی ورڈنگ کیونکہ سرائکی میں رہا ہوں سرائکی سے مجھ ایکزیکٹ سرائکی آتی نہیں ہے تو وہ سرائکی میں بھی کہ مکس ہو جائے اردو پنجابی اور سرائکی منصور ملنگی صاحب سنانکہ سنائیں گے کھیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم کیوں دور دیرے اوکے اینوی مجھے بھی سرائکی اتنی سمجھ نہیں آتی بات ہمارے بیویورز ہیں ہم ان کے لیے ان سے ضرور سنو کھیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم کیوں دور ڈیرے لائے نے کھیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم کیوں دور ڈیرے لائے نے بوہے گیراں دے وسائے نے کھیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم تیرے باج روندہ رہنا ہٹیاں تے بوندہ رہنا تیرے باج روندہ رہنا ہٹیاں تے بوندہ رہنا ہٹیاں تے سوندہ رہنا ہٹیاں تے سوندہ رہنا اے ہو روگ دل نو لائے نے کھیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم کیوں دور دیرے لائے نے بوہے گیراں دے وسائے نے کھیڑی گلتی ہوئی یہ ظالم آپ سرائی کی گانے زیادہ اچھے گاتے ہیں اس کمپیر ٹوڑ دور پر جانے ہیں نہیں ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں سنتا ہوں ان کو اس کے علاوہ کوئی سرائی اس کے علاوہ سرائی کی تے نو پیار ہو گیا میں نو سہیاں کہن دیاں تے نو پیار ہو گیا میں نو سہیاں کہن دیاں جے میں تیرے کول رہاں تے میں راضی رہن دیاں جے میں تیرے کول رہاں تے میں راضی رہن دیاں تے نو پیار ہو گیا نام تیرا لے کے میں نوں چھیڑ دیاں سکھیاں پڑھ لے آئیو ناں تیناں وچ میری اکھیاں نام تیرا لے کے میں نوں چھیڑ دیاں سکھیاں پڑھ لے آئیو ناں تیناں وچ میری اکھیاں سونی اکھاں والیاں تیناں ویندی ریندیاں سونیاں کھاں والیاں تے نو ویندی رہن دیاں جے میں تیرے کول رہاں تے میں راضی رہن دیاں جے میں تیرے کول رہاں تے میں راضی رہن دیاں تے نو پیار ہو گیا لوکی کہندے دنیا تے پیار نیوں لبدا دنیا دی بیڑ دیچ یار نیوں لبدا لوکی کہندے دنیا چے پیار نیوں لبدا دنیا دی بیڑ دیچ یار نیوں لبدا دل نیوں من دا جدو تے نو ویندیاں جے میں تیرے کول رہاں تے میں راضی رہن دیاں جے میں تیرے کول رہاں تے میں راضی رہن دیاں تے نو پیار ہو گیا دلکل دیکھنے والے ناظرین کو میسیج کہہ دینا دیکھنے والے ناظرین کو یہی میسیج ہے کہ جو اس فیل میں ہے نا سنگنگ کی فیل میں ان کو میں موسٹلی دیکھتا ہوں کہ وہ صرف اسی فیل میں رہتے ہیں اس کی ورہ سے انہیں جو ہے نا وہ فنینشلی کافی ایشوز ہوتے ہیں تو میں نے جو چیز فیل کی ہے نا کہ جتنے بھی اس فیل میں گانے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے فنینشل جو منجمنٹس ہیں ان کو سیٹل کر لیں اس کے بعد ہی اپنی چیزیں شوک وغیرہ پورے کریں پرمنلی آپ سنگنگ پر نہ آ رہیں جو میرا جو اپنی ابزرویشن کے لحاظ ہے کیونکہ جن کو دیکھ کے ہم جن کو وہ ان کا بڑا بیگراؤنڈ ہے وہ پورے پورے خاندانس سلتے آ رہے ہیں تو ان کا کافی نیسیل پرابلمز نہیں ہیں تو کافی زیادہ جو میرے جاننے والے سنگر بھی ہیں لڑکے تو وہ فنینشلی کافی پرابلمز میں ہیں تو میرا یہی ہے کہ جو سننے والے وہ سب سے پہلے اس فیل میں آنے سے پہلے شوک پورا کریں لیکن اپنی فنینشل جو ہے نا وہ سٹیبل کر لیں اپنے آپ کو شکریہ آپ کے قیمتی وقت تبھی تو ناظر ہمارے ساتھ جو ہے وہ محمود آکف صاحب موجود تھے جن نے بڑا ہی اچھا ایک پیغام دیا کہ ہمیں سب سے پہلے فنینشلی خود کو دیکھنا چاہیے دین اپنے شوک کو مزید آ کے پروسیڈ کریں پروسیڈ کرنا ہے لیکن اس طریقے سے دیکھی کہ سارا داروں مدار آپ اپنے شوک پر ہی رکھ لیں تو بڑا ہی مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کافی اچھا پیغام دیا ان کی ڈیپ اوبزرویشن ہے جو یہاں تک پہنچے ہیں ان کے گانے جن نے گائے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے اگر آواز کسی لگے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پارٹ ٹو کی ساتھ آپ کی قدمتیں حاضر ہوں گے لیکن تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پانے